میں بگ بوس سے جوڑی و بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے پیش رہی ہوں بگ بوس میں لائی فیڈ میں دکھایا جا رہا ہے کہ عمر ریاض اور رشمی دسائی ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تب ہی عمر ریاض کہتا ہے کہ ڈیو لینہ نے تمہاری ماں کی گالی نکالی ہے تم کو اور تمہارے بارے میں بہت برا بلا کہہ رہی تھی جو مجھے سننے میں بہت ہی عجیب لگ رہا تھا تو رشمی کہتا ہے کہ کیا بھو رہی تھی وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اچھے سے نہیں سنا لیکن دادا نے سنا ہے میں دادا کو بلاتا ہوں تب ہی وہ ابھی جی جی کو بلاتے ہیں اور ابھی جی جی کہتا ہے کہ ڈیبو جے کہہ رہی تھی کہ مجھے سب پتا ہے کہ تمہارے باہر کتنے ہیں اور تمہارے کتنے ہیں دوست ہیں اور تمہارے بارے میں ایسی اولیٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی جس کو سنکا رشمی دسائی تو بہت ہی حقیبک ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا جانتی ہے میرے بارے بتاوے نا پھر مجھے کیا ہے میرے کتنے ہیں تب عمر رہی تھی کہنے لگے کہ کوئی بانی چل اور وہ تو ایسی بولتی ہے بولنے دو تب ہی ابھی جی جی کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ تم عمر کے بارے میں جو جو کچھ مجھے کہتی تھی نا مجھے سب زیادہ ہے تب رشمی دسائی عمر کو کہتی ہے کہ عمر میں نے اس کے پاس تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے میں تمہیں سٹارٹنگ سے لے کے اب تک میں تجھے سب ہی باتیں بتا دیتی ہوں تب ہی عمر کہتا ہے کہ نہیں مجھے رشمی تم پر بلکل جکین ہے مجھے پتا ہے کہ تم کبھی بھی مجھے مانا نہیں کو گی وہ صرف ہم کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے اور رشمی دسائی تب بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ نہیں عمر اگر تم کو سب ہی باتیں جانے ہیں تو میں تمہیں بتاؤں گی لیکن عمر ان کی باتیں نہیں سن رہے اور بعد میں دادا کہتے ہیں کہ مجھے پہلے سی پتا تھا میری بیوی نے بتایا تھا کہ رشمی جب گھر میں جائے گی تو رشمی عمر کی فرینڈ بنے گی اور عمر کے ساتھ ساتھ رہے گی اور وہی بات ہوئی نا تب رشمی ہسکر کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو تو پہلے سی پتا لگ گیا تھا کہ میری گیم کیا ہے میں تو عمر کے ساتھ ہی گیم کھیلنا چاہتی تھی اور آپ کو جی بھی بتا دیا ہوگا کہ میں کون سا بیڈ لینا چاہتی تھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں پتا لیکن رشمی شرمکر کہتے ہیں کہ میں تو عمر کے پاس بیڈ لینا چاہتی تھی لیکن مجھے تو وہ ملا ہی نہیں اور وہ دونوں مسکرانے لگ جاتے ہیں جی اپ ڈیٹ کیسے لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کر جرور بتائیے اور ہمیں جی بھی بات جرور بتائیے کہ آپ کو عمر اور رشمی کا بانڈ کیسا لگتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائم نہیں کیا تو جلدی سے جلدی کر لیجیت دنے بات